ہیلو دوستو ساغت ہے آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ پیس اوپ مون کا نیشٹ پیٹ سیر کرنے جا رہی ہوں تو فرینڈ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا ویہنگ جسے وانجی کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ وہ ہے کوئی عام انسان نہیں ہے وہ ہے بہتی رچ فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں فینگ جس نے اپنی سوپ کے اونر سے کہا تھا کہ وہ ہے آج پوری رات یہاں پر کام کرنا چاہتا ہے اور ادھر سچین اور جنگ جنگ کی میریج کی سبھی رسمیں پوری ہو رہی تھی سبھی جو بہت ہیپی تھے اور میڈم یو بھی ہیپی تھی لیکن وانجی کو دیکھ کر اس کی ہیپینس کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی تھی کیونکہ وہ ہے وانجی کے نیچر کو اچھی طرح سے جانتی ہے لیکن وہ ہے اب تک اس کی نیچر کو کیول اس لیے حجم کر رہی تھی کیونکہ وہ ہے اس کی یہاں پر کام کرتا تھا اور ساتھی وہ ہے اسے ایک پور انسان مانتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن اب وہ ہے اس کی بروبر میں کھڑا ہے اور وہ ہے بھی اس انسان کا ہاتھ تھام کر جسے وہے بالکل بھی پسند نہیں کرتی جسے وہے اپنی فیملی سے دور رکھنا چاہتی ہے لیکن وہ انجانے میں ہی اس کی فیملی میں ایک بار پھر سے آ چکا ہے اور وہ بھی اس کے بیٹے کی لائف میں میڈم یو جو ہمیزہ وینگ کو اپنے بیٹے سے دور رکھنا چاہتی تھی لیکن جانگ چنگ کبھی بھی وینگ کو کچھ سے دور نہیں کرتا تھا اور انہی سب کے چلتے اس نے وینگ کو اس کا بوڈی گارڈ بنا دیا تھا لیکن تب بھی نہ ہی جانگ چنگ نے وینگ کو کچھ سے دور کیا وہ نہ ہی کبھی وینگ جانگ چنگ سے دور ہوا لیکن اب تک اس کے من میں یہاں ڈر نہیں تھا کہ وینگ جانگ چنگ کی لائف میں آ کر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے لیکن اب اس کے من میں ایک ڈر بیٹھ چکا ہے کہ وہ ہے اس کے بیٹے کی ہونے والی ساری پروپرٹی میں آدھے کا مالک بن سکتا ہے میریج کی رسمیں جو ابھی بھی پوری نہیں ہوئی تھی میریج کی رسمیں ابھی بھی چل رہی تھی لیکن میڈم یو کا جیسے دم گھٹ رہا تھا وانجی کو وہاں پر دیکھ کر اور میڈم یو تیجی سے وہاں سے نکل گئی جن کے پیچھے پیچھے ان کی بیٹی یانلی بھی نکل چکے تھی یانلی نے میڈم یو کو آواز دیتے ہوئے کہا رک جائیے ماں آپ کہاں جا رہی ہیں میڈم یو نے مڑ کر یانلی کی طرف دیکھا یانلی نے کہا پلیج ماں اب کچھ بھی ایسا مت کرنا جو اسے پریسان کرے آپ کو اب اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے اب ہے آپ کی لائپ کا آپ کی گھر کا آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہے میڈم یو یانلی کی طرف بڑی اور میڈم یو نے کہا تم کہنا کیا چاہتی ہو یانلی یانلی نے کہا میں جانتی ہوں ماں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کو یہ بات حجب نہیں ہو رہی ہے کہ اسیان کا حج جس انسان نے تھاما ہے وہے انسان کوئی عام انسان نہیں ہے وہے ایک بہتی ریچ انسان لانوانجی ہے ماں اب اس کی لائپ میں دکل دینا بند کر دی دیئے وہے آپ سے بہت دور چلا گیا ہے اور جتنا میں لانوانجی کو دیکھ پا رہی ہوں وہے اس طرح کے انسان نہیں ہے کہ انہیں پیسے کا کوئی لالچ ہے اور میرے اسیان میرے اسیان کو کبھی پیسے کا لالچ تھا ہی نہیں ماں اب اسے چین سے جینی دیجئے اسے پریسان مت کیجئے میڈم یو نے کہا یانلی میں نے کبھی تم سے اپنے کام کے بیچ میں سلح مانگی ہے نہیں مانگی ہے نا تو پھر آج بھی مجھے سلح دینا بند کرو میں جو کرنا چاہتی ہوں اسے کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا اور رہی تمہارے لاللے اسیان کی بات تو میں کبھی بھی اسے اپنی لائب کے بیچ میں آنے ہی نہیں دوں گی بہت چاہے میری لائب کے بیچ میں آئے یا پھر میرے بیٹے کی لائب کے بیچ میں میں اسے اپنی فیملی کا حصہ تو کبھی بننے ہی نہیں دوں گی یانلی نے کہا ماں کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو جو اسے چاہیے تھا وہ ہے آپ نے سب کچھ لے لیا ہے اب آپ کو اس سے کیا چاہیے اسے چین کی لائب جینے دو میڈم یو نے کہا یانلی میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی نہیں میں پہلے تم سے بحث کرنا چاہتی تھی اور نہیں میں اب تم سے بحث کرنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں کہ تم ہمیسا میرے اگینسی بولتی ہو کبھی میری طرف سے نہیں بولتی یانلی نے کہا ماں میں ہمیسا اچھائی اور سچائی کی طرف سے بولتی ہوں اور آپ ہر طرح سے غلط ہیں تو میں آپ کی طرف سے کبھی بھی نہیں بول سکتی میڈم یو جو یانلی پر دانت پیس رہی تھی تب ہی انہوں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی یانلی تم کسے سمجھانے کی بات کر رہی ہو بیٹا اس انسان کو جسے سمجھداری صدقہ مطلب ہی نہیں پتا ہے میڈم یو نے یانلی کی طرف دیرے سے مسکراتے ہوئے کہا لو اب تمہاری طرف سے بولنے والا ایک اور انسان یہاں پر آ گیا ہے اب تم دونوں مل کر ایک بار پھر سے مجھے کوشنے لگو کہ میں بہت بری انسان ہوں ہاں میں بہت بری انسان ہوں اور اسی بری انسان نے تمہیں اس طرح کی لائب جینے کے لیے دی ہے جو آج تم اس طرح ایس کر رہے ہو جیانگ پھینگ میان کہا میڈم یو جیانگ ہم نے کبھی تمہاری امیری کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے ہم نے کبھی تمہاری امیری کو لے کر خود پر گھمن نہیں کیا ہے میڈم یو نے کہا جانتی ہوں میٹر جیانگ پھینگ میان تمہیں تو گریبوں والی لائب جینے کی عادت پڑ گئی ہے اسی لیے تو تم ہمیشہ وہی پر رہتے ہو یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے ہو کیونکہ وہے گریبوں والی لائب تمہیں جیادہ اچھی لگتی ہے لیکن میں یہ گریبوں والی لائب نہیں جی سکتی میٹر جیانگ پھینگ میان اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو وہے لائب جینے دوں گی جیانگ پھینگ میان نے کہا میڈم یو میرے بچوں نے کبھی بھی تم سے وہے لائب نہیں مانگی تھی جو تم چبر جستی انہیں دینا چاہتی ہو میری بیٹی یانلی ایک بہت چھوٹی سی جوب کرنے والے ہس بینڈ کے ساتھ اپنی لائب بیتا رہی ہے تو کیا وہے وہاں پر ہیپی نہیں ہے میڈم یو نے یانلی کی طرف دیکھا اور کہا ہاں دیکھا ہے وہے ایک چھوٹی سی جوب کرنے والے ہس بینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن کیا تم نے اس کے کلوت کو دیکھا ہے اس طرح کے کلوت تو میرے گھر کے نوکر بھی نہیں پہنتے ہیں جس طرح کے کلوت میری بیٹی اپنے بھائی کی میریج میں پہن کر آئی ہے یانلی نے کہا ہاں ماں میں نے اس طرح کے کلوت پہنے ہوئے ہیں جس طرح کے کلوت تو آپ کے گھر کے نوکر بھی نہیں پہنتے لیکن مجھے ان کلوت میں اتنا سکون مل رہا ہے کیونکہ ان کلوت میں میرے ہس بینڈ کی محنت کی کمائی لگی ہوئی ہے کسی کے چھینے ہوئے پیسے نہیں لگے ہوئے ہیں میڈم یو نے دانت پیستے ہوئے کہا یانلی تم کس طرح کی بات کر رہی ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی کیا تمہیں یہ ہے سب تمہارے اس پور ہس بین نے سکھایا ہے کہ تم اس طرح اپنی ماں سے جوان لڑاؤ جانگ فینگ میان مسکرائے اور جانگ فینگ میان نے یانلی سے کہا یانلی بیٹا میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اسے آئینہ دکھانے کی کوشش مت کیا کروں کہیں اپنا اصلی فیس دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتی ہے میڈم یوں نے کہا تم دونوں جو کرنا چاہتے ہو وہے کرتے رہو لیکن میں اپنے بیٹے جانگ چینگ کو تم جیسا بلکل بھی نہیں ہونے دوں گی میں اسے بلکل اپنے جیسا بناوں گی اسے میں نے لان فیملی میں کیول اسی لیے سامل کیا ہے کیونکہ ایک دن میں لان فیملی کی پروپرٹی کی بھی مالکین بننا چاہتی ہوں اور دیکھنا میرا بیٹا مجھے اس پروپرٹی کی مالکین بنا کر رہے گا بس مجھے اس لان وان جی کو اس پروپرٹی سے الگ کرنا ہوگا کیونکہ میں جانتی ہوں اس لان وان جی کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا وہاں پر کچھ بھی نہیں کر پائے گا لیکن میں اس لان وان جی کو وہاں پر رہنے ہی نہیں دوں گی میں اس لان وان جی کی لائپ کو اس طرح نرخ بنا دوں گی کی وہے پوری لائپ رو رو کر ہی کاٹ دے گا یا لینی کہا ماں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اس لان کی لائپ میں دکھل دینا بند کر دیجئے بہہ آپ کی لائپ کا حصہ نہیں ہے میڈم یو نے کہا یا لینی میں جو کرنا چاہتی ہوں وہے میں کر کے رہوں گی تم اچھی طرح سے جانتی ہو تو پھر مجھ سے بار بار یہ سب کہنے کی کوشش مت کرو اور کہتے ہوئی میڈم یو وہاں سے چلی گئی یا لینی نے اپنے پتا کی طرف دیکھا چینگ پینگ میان نے یا لینی کے سولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا تم فکر مت کرو چینگ چینگ میرا بیٹا ہے اور میں چینگ چینگ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہاں کبھی بھی اپنی ماں کی سکائی ہوئی باتوں پر نہیں چلے گا کیا تم نے آج تک اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے یا لینی نے کہا نہیں پتا جی میں نے کبھی بھی چینگ چینگ کو غلط رہا پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا چینگ پینگ میان نے کہا تو پھر تم اب کس بات کو لے کر ڈر رہی ہو وہاں کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا وہاں دل کا بہت اچھا انسان ہے بھلے ہی وہاں اپنی ماں سے ڈرتا ہے اور اس کی رسپیکٹ کرتا ہے لیکن وہاں اپنی ماں کے ڈر سے کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرے گا اور رہی اشین کی بات بھلے ہی بہہ رچ لوگوں سے ڈرتا ہے ان لوگوں کے پاس آنے سے اسے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن لانوانجی کی بات الگ ہے بہہ لانوانجی سے پیار کرتا ہے وہ لانوانجی بھی اس سے پیار کرتے ہیں یانلی نے کہا ہاں پتا جی آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے اشین کو لے کر ڈر لگ رہا ہے چینگ پینگ میان نے یانلی کو گلے لگاتے ہوئے کہا درو مت بیٹا جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہے گا ہم کسی بھی چیز کو نہیں روک سکتے جو ہم آج تک نہیں روک پائے تو ہم آگے کیسے روک سکتے ہیں جو اس کی لائپ میں ہونا ہے بہہ تو ہو کر ہی رہے گا یانلی جو اپنے پتا کا پیار بھرا اس برست پا کر تھوڑی سانت ہونے لگی تھی لیکن کہیں نہ کہیں پینگ کو لے کر اس کے من میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ ماں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں میڈم یو جو ایک وار پھر سے میریج میں باپس پہنچ چکی تھی اور وانجی کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی لان وانجی جتنا مسکرانہ ہے مسکرالو کیونکہ یہ مسکراہت بہت چل تمہارے ہوتوں سے چھننے والی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اندر اتنی اکڑ کیوں ہیں کیونکہ تم لان فیملی کے ممبر ہو اسی لیے تمہارے اندر اتنی اکڑ تھی اور اس روج کتنی اکڑ میں تم اس بیبو شان کے ہاتھ کو پکڑ کر میرے سامنے سے لے کر گئے تھے اور تمہارے پتا اور یہ ہے میرے سن ایلو میسٹر لین سچین انہوں نے بھی اس روج کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی تمہیں روکنے کی کوشش کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سب مل کر مجھے اس طرح پریسان کر رہے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میڈم یو کس چیز کا نام ہے بس جتنا مسکرانہ ہے مسکرانہ لو لانوان جی کیونکہ اب تمہارے رونے کے دن آ گئے ہیں اور تمہیں روتا دیکھ کر یہ لوگ تو خود بھی خود رونے لگیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ تم ان کے جینے کی بجا ہو اور ایک دن تم ان کے رونے کی بجا بننے والے ہو جتنا میں اس بیبو شان کو جانتی ہوں اگر اسے پتا چل گیا کہ تم اتنی ریچ فیملی سے بلوں کرتے ہو تو وہ ہے چاہ کر بھی تم سے پیان نہیں کر پائے گا جس طرح میں نے اس کے اندر ریچ لوگ اور مہنگی چیزوں کا ڈر بٹھایا ہوا ہے وہ چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں بنا پائے گا اور ادھر وینگ جو ابھی بھی سوپ پر کام کر رہا تھا سوپ کے اونر جو وینگ کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے آج وہ ہے صبح سے پاگلو کی طرح کام میں لگا ہوا ہے اس نے آج کھانا بھی نہیں کھایا ہے بس کام میں لگا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ ہے پوری رات یہاں پر کام کرے گا لیکن کیا وہ ہے بھوکا پیاسا پوری رات کام کرنے والا ہے نہیں مجھے اس کے لئے کچھ کھانے کو لے کر آنا چاہیے وہ سوچتے ہوئے سوپ کا اونر وہاں سے نکل گیا اور وینگ جو کام کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ ہے اب تک کوئی سپنا دیکھ رہا تھا کہ لانوان جی اس کی لائٹ میں ایک سپنا بن کر آئے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لانوان جی کوئی ریچ انسان نہیں ہو سکتے وہ ہے اس کا لنجا ہے کیول اس کا لنجا جو اسے بہت پیار کرتا ہے اس نے اسے میریج کی ہے اور کیول میریجی نہیں کی ہے میریج کی ساری رسمیں اس کے ساتھ پوری کی ہے تو پھر کوئی اس طرح کا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اسے اس طرح جھوٹ پولے گا اس کے کوئی مجبوری رہی ہوگی جو اس نے اسے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے جو اس نے اسے سچ نہیں بتایا ہے کہ وہ ہے بہتی رچ پیملی سے بھی لوگ کرتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں کئی بار دیکھا ہے اس کے تو چھوٹے چھوٹے سپنے ہیں اور نہ ہی وہے مجھے کوئی مطلبی انسان نجر آتا ہے رچ لوگ تو بہت مطلبی ہوتے ہیں وہے ہمیشہ مطلب کے لیے لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن میرا لنجا ایسا انسان نہیں ہے وہے کسی بھی مطلب کے لیے مجھ سے بات نہیں کرتا اور وہے مجھ سے اپنا کونسا مطلب پورا کر سکتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وینگ جو وانجی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا نہیں یہ ایک سپنا ہے میں نے لان وانجی کو وہاں پر نہیں دیکھا وہے وہاں پر جرور کسی کام کے لیے گیا ہوگا وہے انسان لان وانجی کو صحیح سے نہیں جانتا ہوگا اور اسی لیے اس نے اسے لان فیملی کا میمبر بتا دیا ہے میرا لنجا اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے نہیں بولے گا لیکن اگر سچ میں اس کا لنجا ایک ریچ انسان ہوا تو وینگ جیسے وانجی کو کھونے کا ڈر ستانے لگا تھا اور جو ڈر اس کی آنکھوں سے آسو بن کے چھلکنے لگا تھا وینگ نے اپنے ہاتھوں کو روکا اور کہا نہیں بیبوشان یہ ہے کیول ایک سپنا ہے تم ایک سپنا دیکھ رہے ہو ایک سپنوں کی لائپ میں جی رہے ہو وہے کوئی سچ نہیں ہے کوئی لان وانجی تمہاری لائپ میں نہیں ہے تم ابھی بھی ایک سپنے میں ہو وہی سپنا جیسے ہر روز تم صبح صبح دیکھا کرتے تھے نہیں وہے کوئی سپنا کیسے ہو سکتا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے اپنی باہوں میں بھرا ہے پھر وہے ایک سپنا کیسے ہو سکتا ہے وہے ایک حقیقت ہے وہے سچ میں میرا لنجا ہے وینگ جو اپنی نیگٹیو اور پوجیٹیو تھنکنگ میں اتنا زیادہ اولد چکا تھا کہ اس کا ہاتھ ہتھوڑے پر اس طرح چل رہا تھا جیسے وہے کوئی مسین بن چکا ہو اور وہے لوہے پر چوٹ پر چوٹ مارے جا رہا تھا تب ہی ایک وم احساس نے وینگ کے ہاتھ کو روک دیا اور وینگ نے اس احساس کی طرف دیکھا جو اپنی سلیپ سے اس کے ماتے کا پسینہ پوچھ رہا تھا اور وینگ نے وانجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لنجا وانجی نے وینگ کے ماتے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا ہسپین میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی محنت مت کرنا لیکن آپ پھر بھی کبھی میری بات نہیں سنتے وینگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب ہے کوئی سپنا دیکھ رہا ہے وانجی نے کہا کیا ہوا آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے آپ پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہو میں نے آپ سے کہا تھا نا میں سمیں پر یہاں پر آ جاؤں گا اور دیکھو میں سمیں پر یہاں پر پہنچ گیا ہوں وینگ جو سمجھ چکا تھا یہ کوئی سپنا نہیں ہے اس کا لنجا سچ میں یہاں پر آ گیا ہے اور وینگ نے ٹائٹلی وانجی کو اپنی باہوں میں کس لیا وانجی جو جانتا ہے کہ وینگ ہمیسہ اسے اسی طرح اپنی باہوں میں کس لیتا ہے لیکن آج اس کی باہیں اسے کچھ اوری کہہ رہی تھی اسے اس طرح جگل رہی تھی جیسے اسے اسے کھون جانے کا ڈر ستا رہا ہو وانجی نے وینگ کی باہوں میں ہی کہا کیا ہوا آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو وینگ اپنا اتنا بڑا خوزی کا موقع چھوڑ کر کیول میرے لئے آیا ہے بہے کیول میرا ہے وینگ نے کچھ سوچا اور وانجی کو گلے لگائی ہوئے ہی کہا لنجا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ وہیں پر رک جانا اور آرام کرنا تو تمہیں اتنی جلدی یہاں پر واپس نہیں آنا چاہیے تھا وانجی نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آرام کرنا اسی لئے تو مجھے یہاں پر آنا پڑا وینگ نے وانجی کو خود سے دور کیا اور اس کے پیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مطلب وانجی نے ایک بار پھر سے وینگ کے گلے لگتے ہوئے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے آرام کرنا ہے اور مجھے تو آرام کیول آپ کی باہوں میں آ کر ہی ملتا ہے تو پھر میں وہاں پر آرام کیسے کرتا مجھے تو واپس آنا ہی تھا وینگ جو دیرے سے مسکر آیا اور وینگ نے وانجی کے ہیٹ پر کس کرتے ہوئے کہا لنجا میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا وانجی نے کہا آپ جلدی سے یہاں سے چلو آپ کو کیا نہیں پتا ہے کہ چھٹی کا سمیں ہو گیا ہے اور مجھے بہت جوروں سے بھوک لگی ہے میں بہت دور سے یہاں پر آ رہا ہوں وینگ جو وانجی کی بات پر مسکرانے لگا تھا وینگ نے کہا چلو لنجا ہم جلدی سے گھر چلتے ہیں اور میں تمہارے لیے بہت ہی ٹیشٹی سا کھانا بنانے والا ہوں تبھی وہاں پر سوپ کا اونر آیا اور سوپ کے اونر نے کہا آپ دونوں کو کھانا بنانے کی جرد نہیں ہے کیونکہ میں تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں وانجی جو سوپ کے اونر کی طرف دیکھنے لگا تھا اور ساتھی وینگ بھی سوپ کے اونر نے کہا لان وانجی اس طرح میری طرف مت دیکھئے اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور اسی طرح بھوکا پیاسا کام میں لگا ہوا ہے اس لیے میں اس کے لیے کچھ کھانے لینے کے لیے گیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ہے آج پوری رات یہاں پر کام کرنے والا ہے اور آج اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا وانجی جو وینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا وانجی نے کہا آپ یہاں پر پوری رات کام کرنے والے تھے اور وہ ہے بھی بینا کچھ کھائے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وانجی جو وینگ کو ڈاٹنے لگا تھا سوپ کا اونر جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرہ رہا تھا اور وینگ جو ایک ٹک وانجی کے پیش کے طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا نہیں میں بیکار میں اتنا سب سوچ رہا تھا میں ہے اس کا لنجا ہے جسے وہ ہے پیار کرتا ہے جس نے اس کے ساتھ میریج کی ہے اس کے لیے چھونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اسے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا لنجا اسے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کا لنجا اسے بہت پیار کرتا ہے تب ہی تو میں ہے اپنی اتنی بڑی خوزی چھوڑ کر کیبل اس کے لیے یہاں پر باپس آیا ہے اور اسے اس لیے ڈاٹ رہا ہے کیونکہ آج اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور وہ ہے رات کو بھی کام کرنا چاہتا تھا بہنجی جو وینگ کو ڈاٹے جا رہا تھا بہنجی مسکر آیا اور وینگ نے ٹائٹلی بہنجی کو حق کرتے ہوئے کہا لنجا تم جتنا چاہو مجھے ڈاٹ سکتے ہو مجھے نا جانے کیوں آج تمہاری ڈاٹ پر بہت پیار آ رہا ہے میں وہی کروں گا جو تم کہو گے میں آج کے بعد کبھی بھی نائٹ ٹوٹی کے لیے نہیں کھوں گا اور سمیں پر کھانا کھوں گا صبح کے انہوں نے کہا اب تم دونوں گھر باپس جا سکتے ہو ویسے بھی صبح بند کرنے کا سمیں ہو گیا ہے اور بہنجی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ اور پیار سے کھانا اور پلیج اب اسے رستے میں مٹ ڈاٹنا ویہ بہت پہنت کرتا ہے اور ہمیسے آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ ویہ آپ کو ایک بہت ہی ہیپی لائب دینا چاہتا ہے وانجی کے لیے لائب ایک بار پھر سے اسی طرح نورمل چلنے لگی تھی ویہ صبح جاگتا اور وینگ کی باہوں میں ہوتا اور وینگ کے بہت سارے پیار کو پا کر ویہ ایک بار پھر سے اپنی ٹوٹی کے لیے نکل جاتا لیکن وینگ کے لیے لائب وینگ نہیں رہی تھی جو وینگ سرو سے جیتا تھا ویہ جس طرح اپنے لنجا سے پیار کر کے بہت ہی ہیپی ہوتا ہوا اپنی جوب کے لیے چلا جاتا تھا وینگ جو آج کل کیول ایک ہی بات کو سوچتا رہتا ہے کہیں ویہ ایک دن نین سے نہ جاگ جائے اور اس کا یہ بیوٹی فل سپنا نہ ٹوٹ جائے جس میں اس کے لان وانجی اس کے پاس تھے ویہ آج کل جب ہی جوب پر جاتا تو کھڑا ہو کر بہت دیر تک اس فلور کو نہیں ہارتا جس فلور پر وانجی جوب کرتا ہے ویہ بیسوی فلور ہے جس پر وانجی جوب کرتا ہے وینگ جو ہمیسا سوچتا ہے اگر وہ یہاں سے آواج بھی دے گا تب ہی اس کی آواج اس کے لنجا تک نہیں پہنچے گی تو پھر وہ اپنے لنجا کی بروبری میں کھڑے ہونے لائک کیسے بن سکتا ہے اور ایک سوال جو ہمیسا وینگ کے من میں کروٹے لیتا رہتا تھا آکھے لنجا اپنی فیملی سے دور کیوں رہتا ہے وہ ہے میڈم یوکے یہاں پر سیکرٹری کی جوب کیوں کر رہا تھا جب وہ ہے اتنی رچ فیملی سے بلوم کرتا ہے تو پھر اسے اس طرح کسی کے یہاں پر جوب کرنے کی جرورتی نہیں ہے لیکن وہ ہے اس سوال کا جواب وانجی سے نہیں جان سکتا تھا کیونکہ اگر وہ ہے اس سوال کا جواب وانجی سے جاننے کی کوشش کرے گا تو اسے وانجی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ ہے جان چکا ہے کہ لان وانجی کون ہے اور وینگ کو ڈر ہے کہ جس روز اس نے بتا دیا کہ لان وانجی کون ہے اس روز وینگ خود ہی وانجی کے پاس نہیں رہ پائے گا کیونکہ اسے رچ لوگوں سے ڈر لگتا ہے ابھی وہ ہے اس کا لنجا ہے جو اس کے پاس رہتا ہے جو ایک پور مین ہے لیکن جس روز وہ ہے ایک لان فیملی کا میمبر بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو وینگ اس کی بروڑی میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور ادھر میڈم یو جس کے پیٹ میں آج کل دھرد ہونے لگا تھا کہ کوئی بھی بم نہیں پھوٹا ہے ابھی بم پھوٹنے کے آواز اسے سنائی نہیں دی ہے کیونکہ ایک مہینہ بیچ چکا ہے اس کا بیٹا جو ہنیمون سے باپس لوٹ چکا ہے لیکن لان وانجی ابھی وہاں پر روتے ہوئے باپس نہیں آئے ہیں کیا اس میں نے بیبو شان کو نہیں بتایا تھا کہ وہے لان وانجی کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے آخر بیبو شان کو لان وانجی کی امیری حجم کیسے ہو سکتی ہے وہے تو امیر لوگوں سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے آخر کیا وجہ ہے مجھے خود جا کر دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہاں پر ہو کیا رہا ہے رات کا سمیں تھا وینگ اور وانجی جو اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے وانجی نے اپنا سر وینگ کی چیشٹ پر رکھا ہوا تھا اور وینگ دیرے دیرے وانجی کے سر کو سہلا رہا تھا وانجی نے کہا لنجا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے وانجی نے کہا کہیے آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے وانجی نے کہا لنجا وہ وانجی نے کہا اگر آپ نے اب مجھ سے بحث اپ کرنے کیلئے کہا تو میری آپ کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی جب میں نے آپ سے کرنے کیلئے کہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اب میں تھکا ہوا ہوں مجھ سے بہہ سب کرنے کے لیے مت کہنا وین نے کہا لنجا میں بہہ سب کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بانجی نے وین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر اسے تھوڑا ڈر نجر آ رہا تھا بانجی آگے پڑھا اور بانجی نے وین کی نیک میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا ہزبین آپ مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو میں تو ایسے ہی مجھا کر رہا تھا اگر آپ بہہ سب کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو میرا بھی بہت من ہے وہ سب کرنے کا نہ جانے کیوں آپ ہی مجھ سے آج کل دور رہنے لگے ہیں وین نے کہا نہیں لنجا ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے دور رہنے لگا ہوں بس میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا وانجی نے وین کے اور بھی کلو جاتے ہوئے کہا ہزبین آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیار کرنے سے کوئی پریشان ہوتا ہے وین جو وانجی کی آنکھوں میں دیپلی دیکھنے لگا تھا کیونکہ وانجی وین کے بہت کلو جا چکا تھا اس کے لیپس جو لگوگ وین کے لیپس سے ٹچ ہو رہے تھے اور وانجی کی ہوت ویلی تنگ جو وین اپنے پیس پر محسوس کر پا رہا تھا وین جو دیرے دیرے وانجی کی سانسوں میں بھی گلتا جا رہا تھا اور وین نے وانجی سے بینا کچھ کہے وانجی کے لیپس پر اپنے لیپس ٹکا دیئے وانجی وی وین کو کیس کرنے لگا اور وین وی وانجی کو کیس کرنے لگا وین جس کا ایک ہاتھ وانجی کے سر پر اور دوسرا ہاتھ وانجی کی بیگ پر پہنچ چکا تھا اور بہت 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 بیج نیٹلی وانجی کو کس کرنے لگا تھا وینگ جو آج وانجی کے ساتھ بہت بہت زیادہ حارس تھا وینگ نے وانجی کو تیجی سے پلٹا اور وانجی بیٹ پر آ چکا تھا وانجی جو آج وینگ کو دیکھ رہا تھا آج وہ اسے کچھ الگی طرح سے پیار کر رہا ہے آج اس کے پیار میں اسے ایک بھوک ایک تڑپ نجر آ رہی ہے وینگ جو آج نہ ہی کیول وانجی کو پیار کر رہا تھا بہت اسے کس کے ساتھ وائٹ کر رہا تھا وانجی جو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آج وینگ کا پیار اس کے لئے کس طرح کا پیار بن چکا ہے اس نے آج تک اسے اس طرح سے پیار نہیں کیا ہے جس طرح بہت آج اسے پیار کر رہا ہے جس دن سے وانجی اپنے بھائی کی میریس سے لوٹا ہے اس روز سے وینگ نے اسے اس طرح سے پیار نہیں کیا ہے بہت اسے کیول اپنی باہوں میں بھڑتا ہے اور بہت ہی random لی اسے کس کرتا ہے اور سوچاتا ہے اور آج جب وہے اسے پیار کر رہا ہے تو وہے اسے اس طرح پیار کر رہا ہے جیسے وہے کوئی بیشٹ بن چکا ہے وینگ جو آج بانجی کو کس کر رہا تھا اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ بانجی کی بوڈی کو کہاں سے چھو رہے ہیں اور کتنا ٹائٹلی چھو رہے ہیں وینگ جو بانجی کو کس کرتا ہوا ہی اس کی نیک پر آ چکا تھا اور جب اسے اس کی نیکس سے آگے جگہ نہیں ملنے لگی تو وینگ نے وانجی کی سرٹ کو ٹائٹلی پکڑا اور تھیجی سے اس کی بوڈی سے کھیچتے ہوئے الگ کر دیا وانجی اس کی سرٹ اس کی بوڈی سے الگ ہوتے ہوئے پین دے کر گئی تھی لیکن وانجی نے کچھ نہیں کہا لیکن وانجی کی آنکھیں گیلی ہو گئی وانجی جو وینگ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آج اسے کیا ہوا ہے وینگ جو آج ہر طرح سے وانجی کے ساتھ بہت زیادہ حارس تھا لیکن وانجی نے وینگ کو کسی بھی بات کے لیے نہیں روکا بات جو عدوری چھوٹ چکی تھی لیکن رات اور پیار پورا ہو چکا تھا بہت دونوں جو ایک دوسرے میں کھو چکے تھے رات بیچ چکی تھی اور مورننگ ہو چکی تھی وانجی کی جب آکے کھولی تب وینگ اس کے پاس نہیں تھا وینگ ہمیسہ کی طرح کچن میں ناستہ تیار کر رہا تھا وانجی جس کے لیے آج اٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وینگ رات اس کے ساتھ ایک بیسٹ ایک بیسٹ کی طرح پیس آیا تھا وانجی بہت حیمت کر کے اٹھا اور بوسروم کی طرف چلا گیا وانجی جو بوسروم میں جا کر خود کو مرر میں دیکھ رہا تھا جس کی بوڈی کا ایک بھی انچ آج ایسا نہیں بچا ہوا تھا جس پر وینگ نے اسے وائٹ نہیں کیا ہو یا پھر اس کی بوڈی پر ریڈ مارک نہ چھوڑا ہو وانجی جو آج بہت مشکل سے ہی خود کو نحلا پایا تھا کیونکہ پانی سے بھی اس کی بوڈی پر پین ہو رہا تھا لیکن وانجی نہا کر ریڈی ہو کر ناستے کی ٹیول پر آ چکا تھا جہاں پر وینگ پہلے سے ہی اس کا بیٹ کر رہا تھا وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا گوڈ موننگ لنجا او میں نے تمہارے لئے ناستہ تیار کر دیا ہے وانجی نے اپنا سر ہلایا اور وانجی ناستے کے لئے بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں ناستہ فینیس ہو چکا تھا وانجی اور وینگ جو وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تب ہی وینگ نے کہا لنجا تم اکیل ہی آج جوپ پر جا سکتے ہو مجھے ابھی تھوڑا اور کام ہے میں تمہارے بعد جوپ پر جاؤں گا وانجی جو بہت حیرانی سے وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا میں تو بہت جلدی ہلدی کام ختم کرتا تھا اس کے ساتھ نکل لے کے لئے لیکن آج جب کام ختم ہو چکا ہے تو وہاں ابھی اس کے ساتھ جانے سے منع کر رہا ہے آخر انہیں کیا ہو گیا ہے وانجی نے کہا ٹھیک ہے میں آج اکیلہ ہی جوپ کے لئے چلا جاتا ہوں اور وانجی اکیلہ ہی جوپ کے لئے نکل گیا وینگ جو ایک وار پھر سے چیئر پر بیٹھ چکا تھا وینگ نے بھی اب زیادہ سمیں نہیں لگایا اور وینگ بھی اپنی جوپ کے لئے نکل گیا وینگ جو اپنی جوپ کے لئے جا رہا تھا تب ہی ایک انسان کو دیکھ کر بھینگ رکھ چکا تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہاں کوئی اور نہیں میڈم یو تھی بھینگ نے کہا آپ کو یہاں آنے کی جرد نہیں تھی آپ نے جو کہا تھا میں وہاں کر رہا تھا میں اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میڈم یو نے کہا بیو شان جس طرح کی تم کوشش کر رہے ہو اس طرح کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی تمہیں اسے کچھ سے دور کرنے کے لیے کچھ بڑا کرنا ہوگا کیا تم نہیں چاہتے کہ وہے باپس اپنی فیملی میں سامل ہو اس نے ایک بار اپنی فیملی چھوڑی تھی کیونکہ وہے تھوڑا سا اپنی فیملی سے ناراض تھا لیکن اب تمہارے کارن وہے ہمیسہ کے لیے اپنی فیملی سے دور ہو چکا ہے اور کیا تم نہیں چاہتے کہ وہے اپنی فیملی میں باپس لوٹ جائے اور وہے جب تک اپنی فیملی میں باپس نہیں لوٹے گا جب تک تم اس کے ساتھ ہو کیونکہ بیبو شان تم خود جانتے ہو کہ تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اتنی بڑی فیملی میں سامل ہو سکے اور کہہ سکے کہ تم اس کے ہس بینڈ ہو جو اس کے اتنے بڑے اوپس کے سامنے ایک لوہار کی سوپ پر کام کرتے ہو فیگ نے کہا میں جانتا ہوں آنٹی یوں میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی فیملی کے سامنے جا سکوں کہہ سکوں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور ہمیسہ کے لئے اسے اپنے پاس اکنا چاہتا ہوں اور میں اسے وہے لائب دے سکتا ہوں جو لائب آپ اسے دے سکتے ہو کیونکہ میں جانتا ہوں میں کبھی بھی اسے وہے لائب نہیں دے سکتا جیسی لائب وہے ڈیزرب کرتا ہے میڈم یوں نے کہا بھی میں بہت ہپی ہوں کہ تمہیں میری بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آگئی اب تم اس لانوان جی کا ہاتھ چھوڑو اور اپنی لائب الگ طرح سے جینے کی کوشش کرو کیونکہ وہے کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا بھلے ہی وہے آج تم سے پیار کرتا ہے لیکن ایک دن اسے اپنی فیملی میں بابا جانا ہی ہوگا اور وہے وہاں پر تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں جا سکتا اتنا تو تم خود بھی سوچ سکتے ہو بینگ نے کہا ٹھیک ہے میں پوری کوشش کروں گا اسے خود سے دور کرنے کی اب آپ یہاں سے جا سکتی ہو اور کہتے ہوئے بینگ وہاں سے چلا گیا بینگ جو اپنی جو پر پہنچ چکا تھا اور ایک بار پھر سے اس بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا تھا اس بلڈنگ کے بیسوے فلور کی طرف وہاں تک اپنی آواج بھی نہیں پہنچا سکتا کیا سچ میں اس کی قسمت میں لانوانچی نہیں ہے تو پھر اس کی لائب میں لانوانچی کیوں آئے جب پوری لائب اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں تو چلیے فرین آج کا پارٹ میں یہی پر ختم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کامیٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں ملتے ہیں اس کے نیشٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کے لئے بائے